تھی دو آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ چھے فیصد تھی تو کتنی دفعہ پاکستان کی معاشی دیتی تیزی سے اوپر گئی ہے انڈسٹری بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ تھا پر کیپٹا انکم بن رہی تھی ٹیکس بڑھ رہے تھے ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رمیٹنسز بڑھ رہی تھی تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا اس گورنمنٹ کو گرا کے جو اس کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جو ان کی جو پولیسیز تھی اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں ننانوے میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا دوزار اٹھارہ میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے ہیں اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب دوزار اٹھارہ میں تو ایکسپورٹس گر گئیں انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکٹ ویلیو نہیں تھی تو اسے ہوا کیا امپورٹس ہستی ہو گئیں ایکسپورٹس بہنگی ہو گئیں ایکسپورٹس گر گئیں جب ایکسپورٹس گریں ڈالر کی جب تین گناہ زیادہ جب امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی تو وہ ملک کیسے آگے طرح کی کر سکتا ہے تو تب بھی انہوں نے یہ کیا اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں اس کا کیا ہوا کہ رمیٹنسز گرنے شروع ہو گئیں ایکسپورٹس گرنے شروع ہو گئیں پھر روپ میٹریلز جو کہیں جو جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے اس کو بند کر دیا انڈسٹری نیچے جانے شروع ہو گئی ٹیکس کلیکشن نیچے جانے شروع ہو گئی تین ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اگریومنٹ میں جو جو پیسہ آئے گا سات ارب ڈالر صرف ایک سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور رمیٹنسز کی کمی میں رمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکٹ میں روپیہ کی کدھر کدھر چلی گئی اور افیشل کدھر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے تھوڑ پیسہ نہیں بھیجا دوسری طرف دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا ہمارا رمیٹنسز کم ہو گئی اور ایکسپورٹس کم ہو نہیں تھی جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے رومٹیل بند کر دیا ایکسپورٹس کم ہو گئی تو سات ارب ڈالر کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں جبکہ تین ارب ڈالر کا ہم اب کرزہ لے رہے ہیں کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے کوئی ملک چل سکتا ایسے اور کتنی در چلے گا اور پھر اوپر سے سیاسی استقامی نہیں ہے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو آگے کیا رہ گیا مستقبل پاکستان کا اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا دیکھو جب تک فری این فیر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استقام نہیں آئے گا اور ایکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسرے یہ جو پولیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استقام آئے ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک پبلک کی ووٹ سے آئے پبلک کے منڈٹ سے آئے پانچ سال کے لیے آئے وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے اصلاحات تب ہوتی ہے ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑیو اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ 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 ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں یہ یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھیں اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے کیونکہ جو جو انہوں نے کہا کہ جی میں دو سو سے کم روپیہ کروں گا آتے ساتھی اس نے کہا ڈالر کم کروں گا پہلے تو کہا سو سے کم کروں گا یہ سارے انہوں نے انہارے مارتے رہے ہم مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بھی تاریخی روپیہ بھی تاریخی طور پر نیچے گرا اس کے علاوہ جو 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 انہوں نے وعدے کی سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں لوگوں کے آج حالات کیا ہے تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا جو کوشش کی جا رہی ہے انجنیرنگ کی وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو اس سے تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں آئین جو فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دعی دیں گے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج دسپرنسے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کٹ کے جب نکالی جائے گی جب ایک منڈٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ منڈٹ اس کے پاس ہوگا وہ پھر ایک وہ وہ سیجری کٹ کر کے جو اس ملک کے اندر مشک جو جو غلط چیزیں آگئی ہیں جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں جو رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسمنٹ آئے سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو یہ جو کرزیں واپس کریں گے وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے سیاسی استقام اس کے بعد اصلاحات اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنے کرزیں واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں لوگوں کو نوکریہ ملیں بیروزگاری ختم ہو دولت میں صاف لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے آخر میں ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دے اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے میڈل کلاسز کے لیے سفید پوش کے لیے کتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج جو وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کو کارڈ کے دس لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے اور دوسری چیز تارگٹ سبسیڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسیڈید ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی ہوتی قیمت کا خریدے اور ایک بچارہ غریب آدمی بھی اترے خریدے یا رکشہ والا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹارگٹ سبسیڈی ہونی چاہیے جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں لیکن اگر آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں جو ساری دنیا میں ہوتا ہے یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے ہوتا یعنی میں نہیں جانتا آخر میں میں صرف اپنے پاکستان یوں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلونٹ الیکشن سے جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پر لگانا ہے ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے اور چودہ مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے جیسے سریلنکا میں حالات ہو گئے تھے اور عجیب چیز سن لیں یہ کہ سریلنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو آپ کو دھچکہ لگے گا سن کے پاکستان پائند آباد